اور امام بخاری رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب سہر البخاری کے کتاب علم میں لکھا ہے بابن العلم قبل القول والعمل باب اس بیان میں کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہے تو گویا اس میں اس جانب امام بخاری رحمت اللہ علی نے اشارہ کیا کہ پہلے علم حاصل کرنا چاہیے کسی بات کی جانب دعویٰ دینے سے پہلے یا کہ کسی مسئلے پر عمل کرنے سے پہلے اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ فَبَدْعَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ اب جان لو کہ اللہ کا سواء کوئی برحق معبود نہیں اور اپنے گناہ کی مغفرت ساہو تو گناہ کی مغفرت قول سے بھی ہے اور ایسے عمال کے ذریعے سے بھی ہے جو مکفر سیاد ہیں تو اگر قول اور عمل سے پہلے جان لو تو علم حاصل کرو کہ تمہارا معبود کون ہے جس سے مغفرت حاصل کرنی ہے ونہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جس کو مانتا ہے اس کے سامنے تو وہ اور استغفار کرتا ہے لہذا پہلے جان لو تمہارا معبود کون ہے اور اس کے بعد تم استغفار کرو قول کے ذریعے سے بھی اور عمل کے ذریعے سے بھی تو اس میں قول و عمل سے پہلے علم کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سے شیخ الاسلام ازانی اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان پہلے علم حاصل کرے اور اس کے بعد جو ہے عمل کرے تو علم اور عمل دونوں کو یک ساتھ جمع کریں مگر علم کے بغیر اگر عمل کرے تو سوائے فساد کے کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوگی جیسا کہ بعض صلف نے کہا من عبداللہ بغیر علم كان ما يفسدو اکثر بما اصلح جو بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرے گا تو اصلح سے زیادہ وہ فساد مچائے گا اور آج ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جہاں بغیر علم کے عمل شروع کیا جاتا ہے مختلف عضائف مختلف عورات ایجاد کر لیے گئے اور ان پر ثواب بھی متعین کر لیے گیا تو سوائے فساد کے کوئی چیز امت کو نہیں ملی ہے